قرآن نے توحید کی مثال ایک جھاڑ سے دی ہے تو گوئے ہم جو کہہ رہے ہیں ایمان کی ادنا شاک تو خود توحید عقیدے کی مثال اللہ رب العزت نے قرآن میں جھاڑ سے دی ہے ایک جھاڑ سے دی ہے آئیے اللہ فرماتا ہے سورہ ابراہیم سورہ نمبر شعودہ آیت نمبر 24 ٹھیک ہے چوبیس میں اللہ فرماتا ہے کہتا ہے علم ترہ کئی فضرب اللہ مثلا کلمتن طیبتن کشجرتن طیبتن اصلوح ثابتن وفروح فی سما جس کا ترجمہ ہے علم ترہ کیا آپ دیکھتے نہیں علم ترہ کئی فضرب اللہ مثلا کہ تمہارا رب کس طرح سے ایمان کی مثال تمہارے سامنے رکھتا ہے کہ ایمان کی مثال کلمتن طیبتن کشجرتن طیبتن کہ پاکیزہ کلمے لا الہ الا اللہ عقید توحید کی مثال ایسی ہے جیسے ایک پاکیزہ درخت جیسے ایک پاکیزہ درخت تو شجرتن طیبتن کشجرتن طیبتن کے ایک پاکیزہ درخت کیے اسلوح ثابتن وفروح فی سما جس کی جڑے خوب مضبوط ہے اور جس کی شاقے آسمان کو چھوتی ہے جس کی جڑے زمین میں بڑی مضبوط ہے اور جس کی شاقے آسمان کو چھوتی ہے تو یہاں اللہ رب العزت نے کلمے طیبہ کی توحید کی لا الہ الا اللہ کی مثال ایک جھاڑ سے دی اور کہا وہ ایسا جھاڑ ہے جس کی جڑے زمین میں گہری ہے اور اس کی شاقے آسمان کو چھوتی ہے تو گویا یہاں خود ایمان کے لئے جھاڑ کا استعمال وہاں لفظ مثال جھاڑ کی دی گئی ہے اور یہاں ایمان کی شاقے بتائی گئی جس طرح سے ایک جھاڑ کو کئی برانچس اور شاقے ہوتی ہے اسی طرح ایمان کی بھی کئی شاقے ہیں اس میں سے ایک ادنا شاق راستے سے تکلیف دے چیز ہٹانا ہے ایک واقعی آتا ہے واقعی یوں ہے کہ جو ہے وہب بن منبع رحمت اللہ ان سے کسی نے سوال کیا اور سوال یہ تھا کرنے والے کا کہ لا الہ الا اللہ جو ہے لا الہ الا اللہ کے تعلو سے انہوں نے کہا کیا لا الہ الا اللہ جنت کی کنجی نہیں ہے مطلب کیا لا الہ الا اللہ پڑھنے والا جنت میں نہیں جائیں گا یہ کی ہے جنت کے لئے انہوں نے کہا ہاں لا الہ الا اللہ جنت کی کنجی تو ہے لیکن جیسا ہر کنجی کو دات ہوتے ہیں جو کی ہوتی ہے اس کو دات ہوتے ہیں نا کچھ نہ کچھ دات وہ لی ہے ڈیمپلز وہ لی ہے آج کے زمانے میں گڑے ہوتے ہیں جیسا چابی کو دات ہوتے ہیں تو اسی طرح ایمان کو بھی نیک عمل کی ضرورت ہے اگر لا الہ الا اللہ خالی پڑے اور نیک عمل نہ ہو تو ویسے ہی ہو جائیں گا جیسا چابی تو ہے اس کو دات ہی نہیں کوئی بھی تو خالی کلمہ پڑھنا اہم نہیں ہے وہ فرما رہے ہیں کلمے کے ساتھ کلمے کے تقاضوں کو پورا کرنا کلمے پہ عمل کرنا یہ بھی ضروری ہے ورنہ ہم کہیں گے ہم نے لا الہ الا اللہ تو پڑھ لیا آپ جنت میں جائیں گے نہیں عمل ضروری ہے وہ فرماتے ہیں جیسا ہر چابی کو دات ہوتے ہیں اسی طرح کلمہ تیبہ کے لیے دات ہے اگر تم نے عمل نہیں کیا تو یہ جنت کی چابی کام نہیں آنے والی ہے دیکھیں تو آئیے السلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کام میں تاؤن کریں اپنی زکاتہ و ستقات کے ذری ڈونیشی ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سواپ کی حق دار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دمائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جوڑنے کے لیے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیز کو سرچ کریں جزاک اللہ